اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیو اور ہیجنک اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیر فرحاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جانچ پرتار پورے ملک میں قصہ ناندولن کے لہر ہے یہ میڈیا کے لیے بہت بڑا ایشو شاید ہے بھی اور نہیں بھی لیکن سال 2019 میں پلواما میں ہوا دہشت گرد حملہ اور پھر اس کے جواب میں بھارجیو فوج کی جانب سے کی گئی بالا کوٹ ایر سٹرائک کی کاربائی نہ صرف میڈیا بلکہ ہر ہندوستانی کے لیے بڑی قبر تھی لیکن جیسا کہ قبریں آ رہی ہیں دیش بھکتی کا سینہ ٹھوک ٹھوک کر دعویٰ کرنے والے ایک نام نہا جرنلیز اور جرنلیزم کے وقار کو مجروح کرنے والے ارنب گو سوامی کے واتس ایپ چیٹ نے ان کی فرضی دیش بھکتی کی ہوا نکال دی ہے ساتھ ساتھ ارنب کی سائیڈ لینے والے اور ان کے مقالفین کو غدار اور دیش دروحی قرار دینے والے مجیسرکار کے منطری بھی ابھی تک اس معاملے پر قاموش ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ خود اب اس معاملے کی جانچ کے دائرے میں بیجے بھی آ رہی ہے آج اسی موضوع پر بات کریں گے تفصیل سے کہ آخر ارنب کے واتس ایپ چیٹ میں کیا کیا باتیں ہوئیں فیک ٹی آرپی معاملے میں ممبئی پولیس کی ریڈار پر آئے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹرین چیف ارنب گو سوامی کے لیے آنے والے دین اور مشکل بھرے ہو سکتے ہیں دراصل اس معاملے میں ارنب اور بارک کے فارمر سی ای او پارتھو داس گپتہ کے ترمیان واتس ایپ پر ہونے والی چیٹ لیک ہو گئی ہے اور یہ اب سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں ان مبیینہ چیٹ کے سکرین شوٹس بھی لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں وہی ایک پانچ سو پیجز پر مشتمل پوری چیٹ کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس میں ارنب اور داس گپتہ کے درمیان ان بی اے کو جیام کرنے مرکز کی موجی سرکار کے منسٹرز کا سپورٹس اور دیگر ایشوز کو لے کر ذکر کیا گیا لیکن سب سے زیادہ تاجوب اور تشویز جس ایشو پر ہونی تھی وہ تھا پہلے انڈین آرمی کی جانب سے کیے گئے بالا کوٹ ایر اسٹرائک کے بارے میں ارنب کو پہلے سے پتا ہونا انوائرل وارڈس ایپ چیٹس میں ارنب گو سوامی 23 فروری 2019 کو فارمر بارک سی ای او سے کہتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے جس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ کیا یہ دعوت کے بارے میں ہے تو ارنب جواب دیتے ہیں نہیں سر پاکستان اس بار کچھ اہم ہونے جا رہا ہے پارس اداز گپتہ اگلے جواب میں اسٹرائک کا ذکر کرتے ہیں تو ارنب کہتے ہیں نارمل اسٹرائک سے بڑی اسٹرائک ہونے والی ہے اور اسی وقت کچھ کشمیر میں بھی اہم ہوگا بتا دیں کہ سال 2019 میں 14 فروری کو پلواما میں دہشتگرد حملہ ہوا تھا جس کے بعد 26 فروری کو بھارت نے بالاکورٹ ایر اسٹرائک کر پاکستان کے کئی دہشتگردی کے ٹھیکانوں کو تباہ کر دیا تھا سوشل میڈیا پر پرشاند بھوشن سمیت کئی لوگوں نے ارنب گو سوامی کے انیسکرین شارٹس کو شیئر کیا ہے اس چیٹ کو ممبئی پولیس کی کرائم برانچ کے پاس موجود پانچ سو پیجز کی واتس اپ چیٹ کا حصہ بتایا جا رہا ہے ممبئی پولیس نے 21 جنوری 2020 تک ان سکرین شارٹس کی تصدیق نہیں کی ہے بی بین چینل بھی اس چیٹ کے سکرین شارٹس کی تصدیق نہیں کرتا لیکن سپریم کورٹ کے ایک بڑے وکیل کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز اور ملک کے کئی بڑے بڑے نیوز چینلز اس کو لے کر نیوز ٹیلی کاسٹ کر چکے ہیں بہرحال اگر واقعی یہ چیٹ صحیح ہے تو لگتا ہے ارنب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے آئیے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ وائرل ہو رہے ہیں ان سکرین شارٹس میں کیا اہم باتیں ہیں جن کو لے کر حیرانی تاجب غصہ اور تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے مارچ 2019 کے واتس اپ چیٹ میں ارنب سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پی ایموں کے ذریعے مدد کی کوشش کریں اس پر ارنب کہہ رہے ہیں نوٹیڈ اینڈ ویل ہیپن آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ تھرز جے یعنی جمعیرات کو وہ پی ایم سے ملاقات کر سکتے ہیں اپریل 2019 کے ایک سکرین شارٹ کے مطابق ارنب سے بات چیٹ کر رہا شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیلی کام ریگولیریٹی آتھارٹی آف انڈیا یعنی ٹرائی پر دباؤ بنانے کو کہہ سکتے ہیں یہاں یہ صاف نہیں ہے کہ اے ایس کون ہے جولائی 2019 کی ایک چیٹ میں ارنب نے لکھا پلیز دیکھئے کس طرح ہفتے در ہفتے مجھ پر اثر پڑ رہا ہے کوئی راحت نہیں مل پا رہی ہے اب ہم بریک سٹریٹیجی کو ریویو کرنے والے ہیں اس پر ڈی جی اے جو مانا جا رہا ہے کہ داز گپتا ہیں کہتے ہیں کہ ارنب جب تک سرکار مدد نہیں کرتی میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اگست 2019 کی چیٹ میں ارنب کہہ رہے ہیں کہ وہ کل ممبئی میں سنٹرل منسٹر پرکاز جوڑے کر سے ملے کے اس پر پی ڈی جی اے منتری کو یوزلیس بتاتے ہیں آگے کی بات چیت میں ارنب لکھ رہے ہیں کہ پی ایم او کو الگ طرح سے دیکھا جا رہا ہے ستمبر 2019 کی چیٹ میں ارنب کہہ رہے ہیں کہ ان ایم ایس نوپے اندر میں شراج جو بتایا جا رہا ہے پی ایم کے چیف سیکریٹری تھے وہ پی ایم او سے جانے والے ہیں اکتبر 2019 کی چیٹ میں پی ڈی جی اے نام کا شخص ارنب سے پوچھ رہا ہے آخر کیا چل رہا ہے کچھ معلوم ہے جواب میں ارنب لکھتے ہیں اس سے جڑے پوائنٹ انہوں نے کل ہی شیئر کر دیا تھے ارنب سے دوبارہ سوال ہوتا ہے کہ کس سے شیئر ہوئے ہیں پی ایم او سے یا منسٹر سے جواب میں ارنب لکھتے ہیں پی ایم او یہ تو رہے بالا کورڈ ایر سٹرائک اور پی ایم او یعنی پرائم منسٹر آفس سے متعلق ارنب کی چیٹ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب جانتے ہیں ملک کی اہم شخصیات نے ارنب گو سوامی کے اس مبینہ چیٹ لیگ پر کیا کہا جن لوگوں نے اس چیٹ کے سکرین شوٹس شیئر کی ہیں ان میں سب سے بڑا نام ہے پرشاند پھوشن کا انہوں نے کہا کہ ان اسکرین شوٹس پتا چلتا ہے کہ اس سرکار میں کتنی ساتشیں ہو رہی ہیں اور اختیار یا راج تک کیسے لوگوں کی پہنچ ہے اس دیش کے قانون کے تحت انہیں لمبی چھیل ہوگی کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکہ گاندی نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دیش کی سیکریٹی سے جڑی انتہائی راست کی باتیں ایک جنرلیس کو بتائے گئی ہمارے دیش کے ویر جواب شہید ہوئے جنرلیس کہتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا دیش بھکتی کا دعویٰ کرنے والے دیش دروہی یعنی غددار کارنامے کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اس کی نیوٹرل یا فیر جانچ ہونی چاہیے ان موبی اینا سکرین شوٹس پر رییکشن دینے والوں میں بہوجین میکزن کے ایڈیٹر پرشاند کرنوجیا بھی ہے ان سکرین شوٹس کو شیئر کرتے ہوئے پرشاند نے ارنگو سوامی کو ٹی آر پی ٹی ریسٹ بتایا ہے آل نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر نے ایک الگ سکرین شوٹس شیئر کیا ہے جس میں ممکنہ داز گپتا ٹی آر پی کے تعلق سے ہو رہی باتشیت میں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کھیل شروع ہو چکا ہے منسٹرز کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس پر ارنب کی طرف سے جواب لکھا گیا ہے کہ سب ہی منسٹرز ہمارے ساتھ ہیں باقی سارے باتیں بے تکی ہیں ان چیٹس کے سامنے آنے کے بعد ٹویٹر پر ہیشٹاگ ارنب کیٹ جیسے ٹرینڈز چل رہے ہیں ایک گروپ ان اسکرین شوٹس کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہے تو دوسرا گروپ اس واتس ایپ چیٹس کو لے کر ارنب گو سوامی سے لے کر سنٹرل منسٹرز اور پی ایم او پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں حقیقت کا پتا ضرور چلے گا ویسے بھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سینہ ٹھوک ٹھوک کر دیج بھکتی کا نعرہ لگانے والے ارنب گو سوامی کی فیک ٹی آر پی معاملے میں حقیقت پہلے ہی پتا چل گئی ہے اب رہی سے ہی قصر ان مبینہ سکرین شوٹس نے نکال دی ہے بہرحال جانش پرتال میں بس اتنا ہی یوٹیوپر بی بی این چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیس بک پر لائک کرنا ہرکیز بھی نہ بھولے آپ کے ہوسٹ قلی فرحاد کو دیجے اجازت اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل